جی یہ مومن پارلیمنٹری کاکس کا ایک انشیٹ ہوتا ہے جس میں پہلے سے ہمارے کچھ ممبرانس کی ریکویسٹ بھی تھی اور میں خود بھی چاہتی تھی کہ الیکشن کمیشن اور نادرہ کو آن بورڈ لیا جائے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے مسائل خواتین کے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ہم پولیٹیکل پارٹسپیشن دینا چاہے بھی لیکن جب وہ کنٹری کی ایک ریجسٹری باڈی ہے یا جو کنٹری کا سسٹم میں اس میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی جب ان کے نائی سیز ہی نہیں ہے یا ان کے ووٹس ہی ریجسٹری نہیں ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹسپیشن میں جو فرسٹ اپ ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی میں مشکور ہوں کہ انڈی پی نے ہمارا ساتھ دیا اور جیسے ہمارا ایک وہ ایکسیز نہیں ہوتا الیکشن کمیشن تک کیونکہ وہ پولیٹسائز کیا جاتا ہے کہ کونسی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن تک ایکسیز رکھتی ہے نہیں رکھتی چونکہ وڈی پی سی ایک اے پولیٹیکل فورم ہے جس میں بیانڈ بارٹی لائنز ریپریزنٹیشن موجود ہے اور سپیکر صاحب کے آفیس سے بھی تاؤن ملی اور آج کا یہ ایک نشیت سوی جس میں کنسلٹریٹو ایک ورکشاپ کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی سیکرٹی صاحب خود آئے اور نادرہ کی ریپریزنٹیٹو ڈی جی نادرہ خود آئے ہوئی تھی سپیکر صاحب بھی موجود تھے پارلیمنٹیرینز بھی تھی اور ایک اچھا انٹریکٹیو سیشن رہا جس میں الیکشن کمیشن نے اپنی انیشیوٹیز بتائے نادرہ نے اپنی انیشیوٹیز بتائے اور پارلیمنٹیرینز نے اپنے کانسن ریز کیے چونکہ ابھی لوگل گورنمنٹ کا الیکشن بھی آنے والا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوگی خواتی نے بی ایس کی بیونڈ دی پارٹی لائن کہ میکزممم پارٹسپیشن کروائے نا صرف کہ وہ ووٹ تک محدود رہے کہ ان کی ووٹ ڈال سکے بلکہ اس میں یہ بھی ہو کہ ان کو میکزممم نمائندی کی بھی دی جائے نا صرف ریزرف سیٹس پہ بلکہ جنرل سیٹس پہ بھی جی جیسے اچھ کی پریزنٹیشن میں بتایا بھی کیا کہ ایم آر وی وینز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بنیاد پہ جیسے الیکشن قریب آنے لگتے ہیں تو دی جی صاحب آنے خود کہا کہ ان پر پریشر بیڈٹ ہو جاتا ہے کہ confirng bij جائے تو اگر یہ پروسس پورے سال جاری رہے تو میرے خواہر سے جو ہماری ریجسٹریشن کی شریع ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے بھی اپنی انیسیوٹیوز بتائی جنہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے فیمل پول سٹیشن الگ کر دی پھر خواتین کے سٹاف کا عاملہ زیادہ کر دیا ساتھ میں جو ہمارے ڈیسیبل کمیونٹی ہے اسپیشلی ایبل جو ہماری بچے یا بچیا ہے ان کو یہ ایک سیز دی دی کہ آپ اگر ایک تو انہوں نے ڈیکلیر کر دیا کہ اگر اپولنگ سٹیشن ہو تو وہ ایک سیبل ہو کر ایک سیبل نہیں ہوگا تو بائی پوسٹل وہ جس طرح سے سرکاری ملازمین کیلئے ہوتا ہے وہ اپنے ووٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں میرا نام نگھت صدیق میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل الیکشن کمیشن میں کام کرتی ہوں اور ہم کام ہیں خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو کس طرح سے ہم نے انکریز کرنا اس پہ کرتے ہیں آج کا جو یہ ایونٹ تھا اس میں ہم نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پروینچل اسیمبلی کے میمبران کے ساتھ خاص طور پر جیپٹی سپیکر صاحب اور ہماری جو سبیرہ صاحبہ ہیں چیئر پرسن کاکس کی ومن پارلیمنٹی کاکس کی ان کے ساتھ ملکے ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم انکریز خیبہ پختون خواہ میں خواتین کا ووٹر اندراج ان کا ووٹر ریجسریشن اور پھر ووٹر ٹرن آؤٹ کو کس طرح ہم نے انکریز کرنا ہے کس طرح بڑھانا ہے بہتر کرنا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کوئی بارہ ملین کے لگ بک خواتین الیکٹورل رول پر موجود نہیں ہیں مرد و خواتین کا یہ گیپ ہے اور اس گیپ میں یہاں پہ خیبہ پختون خواہ میں ٹوینٹی ون پرسنٹ کا گیپ ہے نیشنل ہمارے گیپ کے درمیان تو اس کو کس طرح سے ہم نے بہتر کرنا ہے کس طرح خواتین کا پہلے کیونکہ یہ جو گیپ ہے یہ شناختی کارڈ سے ہم نے انہیرٹ کیا تو کس طرح پہلے ان کا شناختی کارڈ ریجسٹر کروائے جائے اور اس کے بعد ان کا ووٹ ریجسٹر کروائے اور ووٹ ریجسٹر کروانے کے بعد بڑا بڑا ایشو ہے کہ ان کو کس طرح سے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آنے والے الیکشن میں ووٹڈ ٹرن آؤٹ کیسے بڑھائیں ہم نے فرس ٹائم فری ریجسٹریشن ہے خواتین کے لیے پلکہ سب کے لیے ہے ہم نے فرائیڈے کو خواتین کا دن مخصوص کیا ہوا ہے تو جدھر خواتین اس دن کو خاصہ سے آ کے ریجسٹر کروا سکتی ہیں سیٹرڈیز بھی ہم نے اپنے کئی سینٹرز میں جو ہے وہ آپریشنل کر دی ہیں وہ بھی خاص خواتین کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ ہماری جو ایم آر ویز ہیں سوا دو سو کے قریب ہماری ایم آر ویز ہیں اور اس میں سے گوڈ نمبر دس پندرہ جو ہماری ایم آر ویز ہیں وہ تو ہیں صرف مخصوص کہ خواتین تو ریجسٹر کرنا ہے اس کے پھر اٹھارہ ہمارے سینٹرز ایسے ہیں جو کہ فلی ویمن سٹافت ہے تاکہ ادھر خواتین آئیں اور ان کو آنے میں کوئی دکت نہیں ہو اور زیادہ تر اس میں جو ہمارا پشاور کا ریجن ہے پندرہ تو ادھر ہی ہیں پوری لیسٹ ہے ہم آپ سے کسی وقت شیئر کر لیں گے اور اس کے پھر اٹھر 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 اٹھ